ایک بلند ریٹنز جو کی پرسوں باکس اوپس پر ریلیج ہوئی تھی اور اس فلم کو ریلیج ہوئی اب پورے تین دن ہو چکی ہیں آپ سبی کی جانکاری کے لیے بتا دیں دوستو ایک بلند ریٹنز فلم نے اپنے سرواتی تین دنوں میں باکس اوپس پر بہت ہی اچھا کلیکشن کیا ہے جی ہاں دوستو اس فلم سے لوگوں کو جتنی امید تھی اس فلم نے امید سے بھی اچھا کلیکشن کیا ہے اور اس فلم نے جس طرح ایسا کلیکشن کیا ہے اسے دیکھتے ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بولی پوٹ کو اب باپس ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا حالانکہ دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس فلم کے اب تک کے ٹوٹل بلڈ وائٹ باکس اوپس کلیکشن کے بارے میں آپ لوگ اس ویڈیو کو سرور سے لے کر لاشٹ تک جرور دیکھنا اور اگر آپ لوگ جوانہ برام اور ارجون کپور کے ڈائے ہرڈ پھیانے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ اس چینل پر اس فلم کے ڈیری باکس اوپس کلیکشن اپڈیٹ ملے گی دوستو سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو بتا دیں اس فلم کو ریلیج کیا تھا 29 جولائی کو جہاں پر فرائیڈے تھا اور اس فلم نے پہلی دن کامی اچھا کلیکشن کیا اور کم اچھا سات کروڑ پانچ لاکھ جی ہاں دوستو فلم نے پہلی دن سات کروڑ سے بھی زیادہ کلیکشن کیا ہے جہاں پر ہمیں امید تھی کہ یہ فلم اپنی پہلی دن پانچ کروڑ کے ایئر آنڈ کلیکشن کیا رہ گی لیکن اس فلم نے تو بہت ہی اچھا کلیکشن کیا ہے لائے پر بات کریں فلم کے سیکنڈ ڈی کلیکشن کے بارے میں تو دوستو اس فلم نے سیکنڈ ڈی ساتھ کروڑ پچاس لاکھ کمائے جہاں پر سٹرڈے تھا مطلب کہ اس فلم نے سیکنڈ ڈی ٹھیک تھا کلیکشن کیا کیونکہ یہ فلم سیکنڈ ڈی اور گروت دکھا سکتی تھی لیکن اس فلم نے پچاس لاکھ کے ہی گروت دکھائی ہے مہین پر بات کریں آج کلیکشن کے بارے میں تو دوستو آج اس فلم کا تھرڈے ہے جہاں پر آج سنڈے ہے اور یہ فلم آج یعنی کی سنڈے کو آٹھ کروڑ کی کمائی کرنے بالی ہے سو اسی کے ساتھ اس فلم کا ٹوٹل انڈیا نیٹ کلیکشن ہو جاتا ہے وائیس کروڑ پچپن لاکھ بتانا چاہوں گا دوستو اس فلم نے سرپ تین دنوں میں تیویس کروڑ کے ایراؤنڈ کلیکشن کر لیا ہے جہاں پر بولی ووڈ کی کچھ فلم نے تیویس کروڑ لائف ٹائم کلیکشن کرتی ہیں تو اس فلم کے لیے یہ بہت اچھی بات ہو چکی ہے وہی پر اس فلم کا انڈیا گروز کلیکشن ہو چکا ہے پچیس کروڑ پچیس لاکھ اور اس فلم نے اب تا فورسیز مارکیٹ سے چھے کروڑ پچھتر لاکھ کی کمائی کری ہے سو اس فلم کا بلڈوائیڈ گروز کلیکشن ہو چکا ہے بتیس کروڑ بتانا چاہوں گا دوستو اس فلم کو پچپن کروڑ کے باجر پر بنایا گیا ہے تو اس فلم کو ہٹ ہونے کے لیے اسی سے پچھے اسی کروڑ کے ایراؤنڈ کلیکشن کرنا ہوگا جو کہ یہ فلم کر سکتی ہے کیونکہ اس فلم کے پاس دو ہفتہ بلکل خالی ہیں دو ہفتے بعد رکشہ پندہ نو لازنگ چڑڑا فلم آئیں گی اس سے پہلے تو یہ فلم کامپی اچھا کلیکشن کر لی گی حالانکہ دوستو آپ لوگ کمینٹ کر کر بتانا کہ اس فلم کا لائف ٹائم کلیکشن کتنے کروڑ رہنے بالا ہے آپ لوگ اپنی رائے کمینٹ کر کر جرور بتانا